لف گروہ کو سن رہے ہیں آپ ریڈیو سری پر باتیں چل رہی ہیں عشق محبت کی رشتوں کی آپ بھی اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے تو میرا فون نمبر ہے 0114179199 کال کریے کنیکٹ کریے فیلحال وقت ہے اس باتچیت کو سننے کا آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کیا ان سے آپ کی کوئی لڑائی ہوئی تین مہینہ پہلے تو اگر میں آپ سے یہ بولوں تو پچھلے ڈیڑھ سال سے جو آپ کا رشتہ چل رہا ہے اس میں برابر آپ لوگ ملتے تھے ساتھ میں ٹائم سپین کرتے تھے رومینس تھا ساتھ میں گھومنا پھرنا تھا مطلب سب چیز نورمل تھا ہے نا اور جس دن انہوں نے بلیک لیسٹ کیا اس دن تک بھی اگدم سب کچھ نورمل تھا کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی یہ کہنا چاہ رہی ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوا اس انسان کا شاید دل کسی پر آ گیا اور ایسی پرستیتی میں جب ایک انسان تین مہینے بغیر آپ سے بات کیے رہتا ہے ایک انسان جو آپ کی سدھ لینے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں شاید اس کا پیار آپ کو لے کر کمزور تھا اور بات کل ملا کر یہ ہے کہ اگر ایک انسان آپ سے مو موڑ لیتا ہے نا آپ کو لے کر اس کا انٹریسٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایسی پرستیتی میں ایک انسان کو واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ اس انسان کو ادھر سے ٹھو کرنا لگے سمجھ تو آپ کو بھی آ رہا ہے نا کہ دن رات ان کا کال بیزی جانا چلو میری ناراضگی ہے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا تو بہت لوگوں کا یہ نیچر ہوتا ہے بہت لوگنا زندگی میں مطلبی ہو کر رشتوں کو آنکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے اگر سوچ اور ان کے دماغی حالات کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں لگتا ہو کہ ان کی زندگی میں شاید ایک زیادہ بہتر لڑکی آگئی لیکن پھر آپ سمجھ ہو کہ ایسے لوگوں کا جو اپروچ ہے ایک رشتے کو لے کر وہ بڑا سپرفیشل ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور اگر ایسے لڑکے کے ساتھ آپ پھر سے کسی بھی طریقے سے کر کے رشتہ اگر بنا بھی لوگے تو بات وہی ہے آپ سمجھو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ڈیڑ سال آپ کا رشتہ بڑا خوبصورت تھا تو جب آپ کا رشتہ سب سے خوبصورت دور میں تھا جب اس میں سب سے ادھیک پریم تھا تب وہ انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ انسان پھر سے کوئی دوسرا انسان ملتے آپ کو چھوڑ کر نہیں چلا جائے گا تو میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہو گیا اس تین مہینے میں آپ نے نہ جانے ہر روز کتنے فون کالز کیے ہوں گے کتنا ان کو میسج کر کے مافی مانگا ہوگا ہو سکتا ہے کڑوا بھی بولا ہوگا کہ کتنے رود ہو کتنا ایٹیٹیوٹ دکھا رہے ہو مجھ سے بات نہیں کر رہے یہ سب کیا نا آپ نے کچھ ٹس سے مس ہوا اگر واقعی اس انسان کو فرق پڑتا لگتا کہ آپ پریشان ہو رہے ہو کہ آپ اپنی لور کی پریشانی برداشت کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو تو اگر اسے لگتا کہ میری لور پریشان ہے میں اس کو ایسے پریشان نہیں کر سکتا مجھے اس سے بات کرنی چاہیے مجھے اس کا حال چال پوچھنا چاہیے تو وہ آپ کو کال کرتا کم سے کام آپ اس انسان کو چیز کرنا بند کریے تھوڑا سا ویٹ کر کے دیکھئے کال آتا ہے تو ٹھیک ہے otherwise اپنی زندگی میں اس کتاب کو بند کر کے آگے کی اور بڑھئے چونکہ جب ساری کوششیں ناکام ہو جائے مطلب کہ وہ انسان آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا اللہ بیسٹ